موسیقی 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 انتراشتری لیول پر لانا چاہیے ہم کو انتراشتری لیول پر ہر دیس میں ہر بچہ اس کو سمجھے اور جانے کہ یہ کیوں ہوئی تھی گٹنا اور کس قرآن ہوئی تھی تو جب لوگوں میں اس کی سمجھ آئے گی تو پریورن کی سمجھ آٹومیٹک آئے گی تو اس کے لیے یہ کوئی اکیلا ویکتی سنستہ یا ایک گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے یہ سب کو ملکے کرنا پڑے گا لیکن یہ بہت ہی ایتیہاسک بیٹنا ہے اور یہ ہمیں سب کو بتانا چاہیے آپ کی کیا رائے کس طرح سے کیا کیا جائے کی دیکھو کوئی چیز ابرنیہ سے پیدا ہوتی ہے کوئی بھی کسی چیز تو اس کے لیے کیا خوش کیا جائے دیکھو خیجرلی کی جو گٹنا ہے اس میں تین سو ترے سٹھ بشنوی کمیونٹی کے لوگوں نے اپنا بلیدان دیا تھا سیکریفائس کیا تھا ہوتی پہلے جب اس سمیں جب پریورن کے بارے میں کوئی لوگ پہ بھی نہیں جانتے تھے ٹھیک ہے اس سمیں بشنوی سماج کے جو گروہ تھے جانبو جی بھگوان انہوں نے اس چیز کو بتایا تھا کہ پریورن ہمارے لیے کتنا مہتوپون ہے اور اسی کی گروہ مہاراج کی شکشہوں کو پالن کرتے ہوئے بشنوی سماج کے سبی لوگ پریورن سے پریورن کا دھیان رکھتے ہیں اور جیو دیا پالنے کا کو فالو کرتے ہیں تو پریورن بہت ہی ضروری ہے سب کے لیے ضروری ہے سب کو اس میں بھاگ لینا چاہیے اور یہ جو کھیجر لیوالی جو گھٹنا ہے اس گھٹنا میں آپ کو ایسی گھٹنا جیسے میں نے بتایا کہیں نہیں ملے گی اس گھٹنا کو انتراشتی لیول پر لانا چاہیے ہم کو سب کو انتراشتی لیول پر ہر دیش میں ہر بچہ اس کو سمجھے اور جانے کہ یہ کیوں ہوئی تھی گھٹنا اور کس کرن ہوئی تھی تو جب لوگوں میں اس کی سمجھ آئے گی تو پریورن کی سمجھ آٹومیٹک آئے گی تو اس کے لیے یہ کوئی اکیلا ویکتی سنسطہ یا ایک گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے یہ سب کو ملکے کرنا پڑے گا لیکن یہ بہت ہی ایتیہاسک بھٹنا ہے اور یہ ہمیں سب کو بتانا چاہیے آپ نے جب ہم نے جب انٹرنیشل پروگرام کا محلو سوچا تھا کیا آپ اسے پہلے ہمارے بارے کچھ جانتے تھے یا ایک تو یہ سوال پھر ہم نے جب آپ کو مجھ سے میسیج کیا کہ ہم یہ باہر کرنے والے تو اس وقت آپ کے دیماغ میں کیا آیا ہوگا یہ تھوڑا آپ ذکر کیجئے وشیق جی میں جب تک کسی سے مل کے اس کو سمجھ کے اس کے بارے میں جان کے نہیں لیتا تب تک میں کوئی وچار دارا نہیں بناتا ہوں آپ کے بارے میں میں نے کئی گروپ میں پڑھا کئی نیوز پیپر میں پڑھا تو وہاں پہ کچھ پوزیٹیو بھی تھے کچھ نیگیٹیو بھی تھے ٹھیک ہے تو وہ ایک سائیڈ میں تھی ٹھیک ہے تو لیکن آپ نے میرے کو ایک پوزیٹیو ویو میں اپروچ کیا تھا جو ایک بہت ہی اچھا کام تھا کہ ہمیں کھے جلی والی گھٹنا کو انٹرنیشن لیول پر لانا چاہیے جس سے کہ یہ اس کی انٹرنیشن ہے اس کی اگر نیس ہے سب تک پہنچے تو میرے کو جب آپ نے اپروچ کیا تھا تو میں نے آپ سے یہی پوچھا پوچھا تھا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کا اوبجیکٹیو کیا ہے یا ہم اس اینڈ او دے دے کیا اچھیو کریں گے تو جب میرے کو آپ نے جب مجھے سٹیسفیٹ کیا تو مجھے آپ سے لگا کہ نہیں یہاں پہ بہت ہی اچھی بھاونا ہے اور یہ بھاونا ہے جس میں کی سارے ویشو میں پریوران کو لے کر جب آج چنتی تھے تو یہ والی جو گھٹنا ہے یہ سب کو پتا ہونی چاہیے اور اس سے سب کو سیکھ لینی چاہیے تو آپ کے بارے میں جو پہلے کی جو دھارنا میری تھی یا جو میں نے اس کو میں نے بتایا کہ میں اس کو سائیڈ میں لے کے جب بھی کسی سے ملتا ہوں تو میں اسی طرح ملتا ہوں کیونکہ کئی طرح کی نیگٹیوٹی رہتی ہے تو اس کو سائیڈ میں رکھ کے ہی میں اس سے بات کرتا ہوں تو مجھے آپ کا جو اپروش آپ نے مجھے کیا تھا تو مجھے بہت ہی سکاراتمگ لگاتا اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں ابھی ہم دیکھو کہ اپنے سماز کے بھی لوگ پریار سہن دیتا سب سماز ہم نے بھی ہم نے جو بھی کیا وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا یہ کیا کافی لمبا سنگر بھی کیا اور اس میں کیا کارن ہے کہ بھئی لوگ بہت کم زورتے ہیں یہ کسی دیکھو کہ یہ ایک سستہ ایک وقتی یا ایک راجیے کا دیکھا تو معاملہ نہیں یہ پورا ورلڈ کا معاملہ تو اس کو لوگ اتنا انٹریسٹ کیوں نہیں دکھاتے ہیں کہ کیا وہ ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے بھائی دیکھو جاتی بات مددہ ہو تو اس کو ووٹ ملیں گے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کسی کو ووٹ تو کچھ ملنے ہمارا ہے نہیں تو اس کو لے کر کے آپ کو کچھ ویچاری اس پہ اتنی مال ضرورت ہی ہے وہ کیوں نہیں اس کے بہت سے کارن ہیں شیخ جی پہلا کارن تو مجھے جو لگتا ہے کہ سب کی اپنی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں یا اپنی اپنی پراتمکتہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہر ایج کے لوگ ہوتے ہیں بچہ ہوتا ہے یوہ ہوتا ہے اور بوڑے بھی ہوتے ہیں تو اس میں یوہ کی جو پراتمکتہ ہوتی ہے جنللی اس کو کمانے کی ہوتی ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور چھوڑی وردہ وسطہ میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں کچھ وولنٹرین کا کام کروں یا کچھ ایسا کام کروں جو سماج کے لیے ہو مائلہوں کی جلللی ہوتی ہے جو مائلہیں جلللی گھر میں رہتی ہیں یا اب مائلہیں درے درے بڑھنے لگی ہیں تو میرا یہ بتانے کا یہ پورا چیز بتانے کا مین جو پرپس ہے وہ ہی ہے کہ ہر طرح کی لوگ ہیں ہر عوستہ کے لوگ ہیں ان کی سب پر اپنی پرورٹیز ہوتی ہیں تو جن کو اس میں روچی ہوتی ہے جن میں اس کی پراتمکتہ ہے وہ لوگ ہی اس میں جڑتے ہیں اور ہر لوگ اس میں نہیں جڑ پاتے کیونکہ اس میں کرنے کے لیے آپ کے پاس میں ایک تو سمیہ چاہیے اور نسوار دھاو سے محنت چاہیے اس میں جو ہر ایک کوئی دے نہیں سکتا اسپیشلی یوہ آج کے ایڈ ٹائم میں جہاں پہ اتنی پرتیس پردہ ہے اور اتنا نکراتمک ماحول ہے تو اس میں تھوڑا اتنا آسانی سے جڑتا نہیں ہے کیونکہ اس کو پہلے اپنا پریوار بھی دیکھنا پڑتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایک اگر اچھے بھاو سے سکاراتمک تاکو لے کے اگر ہم آگے بڑھیں تو لوگ جڑیں گے اور میرا ویسے سندیش بھی ہے بھائی ٹائپ کی جو کام ہوتے ہیں وہ کام ایسے نہیں ہے کہ آپ کو ڈیلی آٹھ گھنٹے کے آٹھ گھنٹے اس میں کرنے ہوتے جیسے نوکریم کرنے ہوتے آپ اپنا دس پرسند دیجئے اگر آپ چوبیس گھنٹے ہیں تو کم سے کم آپ 2.4 یعنی دو گھنٹے چالیس منٹ ہے نہیں دے سکتے جو دس پرسند ہوتا ہے تو کم سے کم دو گھنٹے دیجئے اس میں ایک پر دے تو ویک میں آپ کے پاس چودہ گھنٹے ہوتے ہیں چودہ گھنٹے نہیں سکتے تو کم سے کم دس گھنٹے دیجئے تو یہ سبی کو کم سے کم دس گھنٹے ایسے سماع سیوہ کے کارے میں دینا چاہیے سمیہ دینا چاہیے اور اپنی کچھ ارن کرتے ہو اس کا ایسے کارے میں لگانا چاہیے کیونکہ یہی چیز گھوم کے آپ کے پاس میں واپس آتی ہے تو لوگ ایسی بات نہیں سپورٹ کرنا ہے کیونکہ بہت ساری سنسطہ ہیں جنہوں نے ساماج میں یا نیشنل لیول انٹرنیش پہ بہت سارے فراد ہوتے ہیں تو لوگ اس کو ٹائم لیتے سوچنے سمجھنے کا تو لینا بھی چاہیے ٹائم اور اس کے بعد میں ہی کسی سنسطہ کو سپورٹ کرنا چاہیے میرا یہ ماننا ہے اور لوگ آپ کافی ٹائم سے اس کا بیڑا اچھا ہے لوگ آپ کے ساتھ میں جوڑے ہیں اور بھی جوڑیں گے اور مجھے آپ کا یہ مشن بہت اچھا لگتا ہے اور میرے سے جو بھی سپورٹ ہوگا میں اس میں سی یو کروں گا اور اور لوگوں میں لوگوں کو بتاتے رہیں تو لوگ اس میں جڑیں گے جیسے میں بتایا کہ 10% والے جو چیز ہے 10% اپنا سمیں اور اپنا دھن اس میں دینا چاہیے جو بزرگ لوگ ہیں وہ زیادہ دے سکتے ہیں لیکن جب ایک بار آپ کے ساتھ میں پورا لوگ جڑتے گئے تو سارے لوگ آپ کے ساتھ میں کاروہ بنتا جائے گا یہ ہوتا ہو آیا کسی بھی آپ میں دیکھو گے کہیں پہ بھی آپ ایسے ہی کوئی کوئی بھی مشن سکسیس نہیں ہوا ان کے ساتھ میں لوگ جڑتے گئے ہیں اور جڑے ہیں تب ہی سکسیس ہو ہوا ہے ایک چیز یہ سوال دماغ میں کھٹکتی ہے میں سوشل میڈیا سے اگرہ آپ آگے بڑھو ہم ساتھ ہیں ایک دن سپلتا ملے گی تو اس معاملے سپلتا کے جو پیرامیٹر دیکھو کہ آج میں جب پڑھتا ہے تو جیسے پیٹ پاس ہو گئی مطلب نوکری لگ گئی تو پاس ہو گئی تو یہ چیز گیا کیا اس کی کوئی لیمٹ ہے کہ یہ چیز ہو گئی تو سپل ہو گئے مطلب سپل تا کہ جو پیرامیٹر ہیں وہ آپ اپنے حساب سے کس حساب سے سوچتے ہو کیونکہ میرے دماغ میں جو کافی سوال آتے ہیں میں سوچل میڈیا پر پوش لکھ کر کچھ شیخ نے کی کوش کرتا ہوں تو آپ کے حساب سے سپل تھا کہ پیرامیٹر کیونکہ میں آج سے پانس سال پہلے ہی چھوز رہا تھا آگے بڑھو ہم ساتھ ہیں سپل تھا ایک دن ملے گی ایک دن کب آئے گا یا اس کا پیرامیٹر سے گیا یہ تھوڑا بتائیے پیرامیٹر سفلتہ کا ہے ہر وقتی کے الگ ہوتا ہے سفلتہ کے لیے کوئی سفلتہ کو مانتا ہے کہ پڑھائی کر لی اور میری نوکری لگی وہ سفلتہ مان لیتا ہے ایک دوسرا سوچتا ہے کہ ایک اس نے کوئی کام کے لیے کوئی ایم بنایا وہ ایم اس کا سکسیسفل ہو گیا اور سفلتہ مل گئی اور بچے کے لیے اگر سفلتہ کی بات کرتے وہ چاہتا کہ میرے کو ایک چیز مل جائے تو اس کو پھر سفلتہ مانتا ہے تو ہر ایج لیول پہ اور ہر ویکتی وشیس کی سفلتہ کا پیرامیٹر الگ الگ ہوتا ہے تو اگر آپ مجھ سے پوچھو گے کہ سفلتہ کا مطلب کیا سفل کب ہو گے سفلتہ کا مطلب ہے کہ آپ کے جب کیے ہوئے کارے سے اور آپ کے کیے ہوئے کارے دوارہ جب کسی کا بھلا ہو اور آپ جب کسی کے کام میں کسی میں سہیو کر سکتے ہیں جب آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور جب اس کا result آئے اور وہ سفل ہو تب میری سفلتہ ہوگی یہ اس کے بارے مطلب یہ خیضر دی کا معاملہ ہے تو اس کو کب مال لے گی بھائی یہ جیسے امنا سب سپل ہوگی مطلب یہ چیز گئی جہاں تک کافی کی مطلب میں وہ بہت ہی بڑا ٹارگیٹ لے چل رہے تو چھوٹی چیز تو بھائی ہوتی رہے جی تو اس میں اس کا خیجرلی کو لے کے پیرامیٹر مان سکے سپل ہوگی دیکھو خیجرلی بہت ہی میتھو گھٹنا ہے احتیاس کی اس گھٹنا کو جب تک ہم ہر بچے ہر مہیلہ ہر دیش میں اس کو جب تک نہیں پہنچائیں گے اس کی سفلتا نہ کے برابر ہے کیونکہ ہم پریورن کا جو ایکچول جو ہمارا مقصد جس میں آج ہم کہتے ہیں گلوبال وارننگ یا الگ چیزیں بتاتے ہیں پریورن کے بارے میں بہت ساری لمبی چوڑی بات یں بہت بہت بڑا نام جگہ 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 ہے تو کیا اس طرح سے چیزیں کسی ایک دوست میں الگ الگ پریپیکش میں ایکٹیوٹیز ہماری الگ الگ ہوگی لیکن جو جو سب سے جو ایکسپٹیبل ہوگی وہ پیڑ والی ہوگی آپ پیڑ لگائیے ان کے ساتھ میں اور اس کے بعد میں اس کا سار سمبال بھی وہ کریں اور راستاکشر بھی رکھئے اور اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی ایکٹیوٹی ایڈ کر سکتے ہیں بہت وہ ہر دیش کی پریپیکش کے حساب سے الگ الگ ہوگی ہمارا جو مین اوبجیکٹیو ہے کہ اس کو لوگوں کے لوگوں تک فیلائیں جتنا زیادہ لوگوں کو اویر کریں گے اتنے زیادہ یہ لوگوں تک پہنچے گا اور لوگ اس کو یاد کریں گے اور اسے پریریت ہو کے پیڑوں کو لگائیں گے اور اس پریوری کی رکشہ کر سکتے ہیں ایک ہم آخری سوال ہے کہ بھئی ارسیز کے دیکھو فوجیٹیو اور نیگٹیو ہوتا ہے اس کے کرنے کے فائدے اور نقصان کیونکہ جیسے اپن جیسے بھائی کھانا بھی بھوزن کے لیے ضروری ہے پر کبھی کبھی اگزام میں سوال آتا ہے کہ بھئی اس کے چار آپ فائدے بتائیے تو چار نقصان تو اس میں جیسے کرنے سے فائدے تو کافی ہیں لیکن ایسے کوئی نیگٹیو پائنٹ بھی کچھ بتائیے کوئی آپ کے نظر میں ہو تو بھائی اس کے تو ہم جو جیسے ہم کوئی پاری کر رہے ہیں نا پانی ہے کہ پانی پینا سواش تھیل ناپ رہے ہیں انچان نہیں رہے چاکتا کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ بھئی زیادہ پانی پی رہے ہیں تو پھر خراب ہے تو اس حساب سے کوئی کچھ آپ کے جیسے بھئی ہم کر رہے ہیں یا تو اس کو دھیرے کرنا چاہیے یا یہ ایسے ہو تو بھئی یہ کوئی ایسا کچھ سپیڈ میں اگر کہوں تو سلو ہے آپ کی سپیڈ سلو ہے آپ سپیڈ کو بڑھائیے آپ سپیڈ کو بڑھائیے اور جتنی اس کی ہم جاگرتی کریں گے اور جتنے زیادہ یہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والی بات ہے اس میں سب کو سیو کرنا چاہیے جو بھی اس مشن میں آئے سب کو اس میں کچھ نا کچھ اپنا کانٹریبوٹ کرنا چاہیے ساہتہ کرنے چاہیے سیو کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس میں تو مجھے تو کہیں کوئی نکاراتمک تھا یا کوئی کونس نظر نہیں آتا ہے بہت بہت دنیا بات کرنے کے لئے دوستو ابھی جو ہم نے بات کی تھی وہ تھے رمیشی اور اسی کڑی کے اندر آگے جو ہمارے جو اپیسوڈ ہوں گے موسیقی